آخر کیا ہوتا ہے یہ لنگ انفیکشن آج کل یہ کیسز بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں اور دیرے دیرے جب اس پر دھیان نہیں دیا جاتا ہے تو یہ کرونک ڈیسیز کا روپ لے لیتا ہے یعنی آستما کی پرابلم ہو سکتی ہے آپ کو برونکائٹس کی پرابلم ہو سکتی ہے جس میں سانس لینے میں سمسیاں ہونا رات کو سوتے وقت اچانک سے بہت خاسی ہونا گھبرہت فیل ہونا زیادہ کام نہ کر پانا یہ ان کے سیویر کیسز میں ہمیں لیکشن دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن آج کی ویڈیو کا سوال ہے کہ اتنی کرونک ڈیسیز یعنی اتنی بڑی گمبیر بیماری بننے سے پہلے کیا ہم اس کو روک نہیں سکتے کیا ہم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے تو آنسر ہے ہاں بلکل بچا سکتے ہیں لیکن کیسے دیکھیں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل بچوں کو خاسی بڑی جلدی ہو رہی ہے ایون بڑوں کو بھی اگر میں پانچ میں سے بات کروں تو ہر تین کو آج کے سمیمے خاسی ہے یہ خاسی ہونا زخام ہونا کف بننا ایک عام سمسیہ ہے اس میں ہم دھیان نہیں دیتے ہیں کیونکہ یہ ہر کسی کو ہو رہی ہے تو ہم عام سمس کے اس کو اگنور کر دیتے ہیں لیکن یہاں پر دھیان دینے والی بات کیا ہے کہ اصل میں یہ سمسیہ ہے کیا جو ایک خاسی ہو رہی ہے کف ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اصل میں یہ سمسیہ ہے جب ہم سانس لیتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آکسیزن کے ساتھ ہمارے اندر چلی جاتی ہیں اور جب ہماری ایمیونٹی اس کے خلاف ورک کرتی ہے تو یہاں پر ہماری باڈی میں کہیں نہ کہیں ایک پرابلم سے بچانے کے لیے ہمارا ایمیون سسٹم کام کرتا ہے اب کس طریقے کی پرابلم سر آکسیزن تو سب لے رہے ہیں اور ہماری باڈی کو آکسیزن بھی دی جاری ہے دیکھیں جب بھی ہم سانس لیتے ہیں تو آکسیزن انہیل کرتے ہیں اور ساری کے ساری آکسیزن نیوز ہونے کے بعد کاربن ڈائیک سائٹ کو ہم ایکزیل کرتے ہیں یعنی سانس کے دورہ باہر نکال دیتے ہیں لیکن کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے واتا ورن میں دھول کافی ہے یا ہم پرفیوم لگا رہے ہیں یا دھواں ہیں لوگ نے کچھ کودا جلا دیا ہے تو جب کچھ اس طریقے کی چیزیں ہمارے شریر میں جاتی ہیں اور ہماری ایمیون سسٹم جو ہے یا تو وہ ہائپر ایکٹیو ہو جاتی ہے یا وہ ایمیون سسٹم بڑا کمزور ہو جاتا ہے ان دونوں ہی کیسز میں ہمارے کو سمسیہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس سمسیہ کا نام ہوتا ہے لنگ انفیکشن کیونکہ اگر ہمارا ایمیون سسٹم ہائپر ایکٹیویٹ ہو گیا تو آپ کی شریر میں کوئی دکت نہیں ہوگی لیکن آپ کے شریر میں سمسیہیں بننے لگ جائیں گی جس کو ہم کہتے ہیں اور اگر آپ کی ایمیونٹی ویک ہے تو چھوٹے چھوٹے کوئی بھی پارٹیکلز آپ کے شریر کو نقصان پہنچا دیں گے کیونکہ آپ کا ایمیون سسٹم اسے روک نہیں پائے گا اسی لیے جب ہمیں خانسی ہوتی ہے تو ہم کیا سوچتے ہیں ایک دو دن میں چلی جائے گی اور کئی لوگوں کو دیکھنے کو بھی ملتا ہے کہ ان کی خانسی ہے ان کا کف جو ہے دو چار پانس دن میں ٹھیک بھی ہو جاتا ہے لیکن اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی کو کف ہو رہا ہے خانسی ہو رہا ہے زکھام ہو رہا ہے آپ نے دوائی لی کیونکہ وہ تب ٹھیک ہوتا ہے اور جیسے ہی آپ کی دوائی بند ہوئی وہ دو چار پانس دن بعد دوبارہ آ جاتا ہے یا ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ دس سے پندرہ دن میں آپ کو سردی زکھام ہوتا ہے فر ٹھیک ہو جاتا ہے فر ہوتا ہے فر ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن جو ٹھیک ہو رہا ہے وہ کیول دوائی کے مادہم سے ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کے لنگس میں کچھ ایسا انفیکشن انٹر کر گیا ہے جو آپ کا ایمیون سسٹم پروپرلی ٹھیک نہیں کر پا رہا ہے لیکن ہماری اندیکھی کے کارن وہ سمیں کے ساتھ ساتھ ایک بھینکر روپ ہمارے شریر میں لے لیتا ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ شروعات میں ہی ٹریٹمنٹ اگر صحیح طریقے سے لے لیا جائے تو ہم اپنے آپ کو ایک گمبیر بیماری سے بچا سکتے ہیں اور جتنی بھی ریسپیریٹری پروپلمز ہوتی ہیں اس کے لئے ہوموپیتک میڈیسنز کو سروسٹیش نمانا گیا ہے تو ہوموپیتک میڈیسنز چاہے بچہ ہو یا بڑا ہو سب کے لئے ہی بہت آسان ہوتی ہے کنزیوم کرنا یعنی لینا اور اس کے جو ریزلٹس ہوتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہنڈرڈ پرسن سائیڈ افیکٹ فری ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کو کنزیوم کرنے میں نہ بچے کو سمسیہ ہوتی ہے نہ کسی بڑے کو سمسیہ ہوتی ہے آپ کی سمسیہ کی جڑ پر یہ کام کرتی ہے اور سمسیہ کو بالکل روٹ سے ختم کرتی ہے تو اگر آپ کو اس طریقے کی کوئی سمسیہ ہے تو آپ اپنے آپ کو لنگ انفیکشن ہونے سے ضرور بچائیں سمیہ پر صحیح ٹریٹمنٹ لیں ادھک جانکاری کے لئے نیچے دے گا نمبر پر آپ بھارت ہموپیتی کی ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کریں اس کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں ایسی اور ویڈیوز کے لئے ہمارے چانل کو ابھی سبسکرائب کریں